نرپا نروین اکار مورت ایمی ساکام اکار مورت آد سچ ریوگار سچ حیفی سچ نانک حسی پی سچ چکر چہنیر بھرنجات جر پاتنیر جی روپ رنگر ریخ پی کو کہنا سکت گیا اچر مورت آن پا پرکاش امی توج کہت چہ کوٹ اندر اندران ساہ ساہنگنچہ ترپاگن مہی پسور ناریا نیت نیت بندرن کہت تو سرمنام کتھے کون کرمنام برنت سماتا نمشکار سری کھڑکو کرو سوید کتھ لائے پوراں کرو گرند اے تم مہی کرو سہائے پوراں کرو گرند اے تم مہی کرو سہائے ساتنام سری واہے گرو ساہے جیو رام رحیم پلی بیدھتی آئے برہم جپیو آر سمب تھپیو تے تے توہے کوکے نہوں نہ بچائو کرسنے اور بسنے جپی توہے کوٹ کرام رحیم پلی بیدھتی آئے برہم جپیو آر سمب تھپیو تے تے توہے کوکے نہوں نہ بچائو کوٹ کری تب سا دین کوٹے کو کہوں کو کوٹی کو کام کڑائو کام کا منتر کا سیرے کے کام نہ کال کو کاؤ کنہوں نہ بچائو کہے کو کور کرے تب سائن کی کو کوٹی کے کام نہ اے توہے بچائے سکے کو کیسے کہ آپ نکاب بچائے نہ ہے کوپ کرال کی پابک کونڈ میں آپ ٹنگیوں تم توہے ٹنگے ہیں چیترے چیترے جو جیے میں جڑکار کرپا بین کام نہ اے واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح ساتھ گروہ گروہ گریب نواز دل پنجنگ اور سور ماہ بڑھ جودہ بہت پارپکاری میری پیری دے مالک چھے میں پادشاہ ساتھ گروہ گروہ گریب نواز جی دے پاون بہتر استانہ میں ساتھ گروہ ساتھ گروہ ساتھ گروہ ساتھ گروہ ساتھ گروہ گریب نواز ساتھ گروہ دے پاون جرنچ جڑ بیٹھی گروہ کالسہ ساتھ سمجھ جی مہاراہ ساتھ جی دے پارکر پسر جی حال ہوئی گروہ جرنچ جڑ کے گروہ بانی دے کی ارتنا ساتھ دیوار پوک پران لڑی وار ساتھ گروہ پاتشاہ جی دے بانی دے کتھا چار سرون کر دے ہو کلگی تر پیتہ گروہ بانسہ ساتھ جی دے پانی دے پرسامر بچہ تر ناٹک دے بچے کال پرک جی دے استطا پہلا دے آئی چاہ دے آئے آو گروہ مہاراہ جی دے پاون بانی دا ناند مانی ہے کال پرک جی دے شروب دی کلگی تر پیتہ جی جو میمکہ رہے ہیں ساتھ گروہ پاتشاہ فرمان کر دے پاہی جنہ نو تن جب دا ہے کوئی بشنو دا جب کر رہا ہے کوئی کرشن جی دا جب کر رہا ہے مہاراہ کہنے دے بشنو تو بھی بڑی کوئی ستھا ہے او پرم ستھا جیسے نو بشنو آدھا قویتے ہوں دے ہیں مہا بشنو جیسے دا چنتن کر دے ہیں تے بشنو دے اوتار جو کرشن ہیں او بھی اسے اس روپ دا ہی چنتن کر رہے ہیں تسی صرف کرشن دے روپ تک جڑے ہوئے ہو پر کرشن دے روپ بینسن وڑا تتو ہے جو کرشن دے اصل تتو ہے وہ بنا سی تتو انو جانے بنا جنہ نوی کرشن دا جب کیتا ہے ہرے کرشن دا جب کیتا ہے بشنو دا جب کیتا ہے کئی واری کوٹک کئی پرکارناڑ جنگ کئی کروڑا واری جب یہ ہے رام رحیم پری بیدتیاہیو پری پرکارناڑ رام چندر جی دا چنتن کیتا کسے نے رحیم کہہ کے چنتن کیتا ہے برہم جب پیوار سمدھتا پیوتے ہی تتو ہے کوکے نمونہ بچائے ہو کوئی برہم سروپ دا جب کردہ ہے کہ برہم دا جب کرنا ہے اے تھے برہم پار برہم واسطے واچک نہیں برہم واسطے ہیں شمبو جو شیب کہیں گے میں نے انہوں ستھابت کیتا شیو لنگ دی پوجہ کیتی پر اس کال کڑوں تہتے توہے کو کنہوں نہ بچائے ہو اے بندیہ تینوں کسے اور نے بچانا نہیں جی دوں کال ہونہ نا تا رام دا جب کیتا تیرے کام آئے گا نا کرشن دا نا بشنو دا نا برہم دا جب کیتا نا تے نا شیو دا اے نا کسے ناوی تینوں کال کڑوں نہیں بچانا کوٹ کری تا پسا دینا کوٹیں کو کہوں نہ کوڑی کو کام کردائے ہو کروڑاں باری تو پسیا کیتی کئی کروڑاں دینا کئی پرکار ناڑ کیتی ہے کسے ناوی تیرے کوڑی جنہ کام میں نہیں دینا جو روپے یہ ناوی آپ پنواستے کوڑیاں دیا سی پیسے ہمارے کہیں دے کوڑی جنہ میں تیرہ کسے نے لاب نہیں دے کام نہیں کڑاں گا نا برہمہ نا شیفت نا بشنو نا کرشن رام رہیم سارے ہی کارتوں بچان جنہ اینہ کی بھی لاب نہیں دے سکے کام کا منطر کسیرے کے کام نہ کال کو کاؤ کنہو نہ بچایو کام کا منطر کسیرے کے کام نہ انیک طرح دیاں کام نہ رکھ کے جو منطر پڑے ہوئے نے وہ پاٹ کی تے منطر جپے ہوئے کسے کام نہیں آنگے جنہو کار دا کاب جخم پہنا وار چلنہ کار دا سمیدہ اس دے کاؤ دے سمڑے کسے نے نہیں بچانا کنہو نہ بچائے نا رام نے کیونکہ جڑے رام تسی جھپ رہے ہو ایک تن تو اڑی لالسا ہی بستوان دی ہے دوسرا جڑے رام نو تسی جھپ دے ہو وی آپک چیتن تتو نو جانے بینہ کرشن دا سل تتو جانے آئی نہیں بشنو دا سل تتو جانے آئی نہیں ہے برمہ دے مول تتو نو جانے آئی نہیں اگیانتا واس کنہ دے نام اپنی لالسا واسطے جھپیا ہے تب ماں رہے کہیں دے پھر ساری تپسیا تو آئی چھوٹھی ہو گئی کہے گو کور کرے تپسائن کی کو کوڈی کے کام نہ ہے کیوں انہا دے چھوٹھی تپسیا کردہ ہیں کوئی بھی کوڈی جنہ بھی کام نہیں ہونا برمہ آدھکدہ بشنو شیب آدھکدی پوجا تے نو کوئی فارڈ نہیں دے سکے توہے بچائے سکے کو کیسے کہ آپا نکاب بچائے نہ ہے تینوے پلاکے میں بچا سکنگے جو اپنے سریلتے ہوئے ہوئے جھکمانوں نہیں بچا سکنے جے شیب دے اتے بھی وار ہندہ توہ بھی نہیں بچ سکنے برمہ آدھک بھی اپنے آپ پر سمرتھا بان نہیں ہے کیونکہ نب کملتوں پیدا ہوئے برمہ کمل دی نالی دے بچ چھتی جگ ڈبنا پیاسے اگیانتا دے بچ جے برمہ جیسے بھی اس انسار دے بچ لین ہو جائے دے تنکال دے سمڈے مارا سچے پادشاہ کہیں دے بندیا یاد راکھا تینوے کمیں بچا لین کوپ کرال کی پاوک کنڈ میں آپ ٹنگے ہوتے ہیں توہے ٹنگے ہیں پیانک کروڈ دی آگ دے بچ اگنی دا کونڈ ہے کروڈ اس کروڈ دی اگنی دے بچ اے آپ ٹنگے ہوئے نے برمہ بشنو آدھا کرشنا آدھا سارے کروڈ دی اگنی آپ ٹنگے نے او دا تینوے ٹنگائی رکھا تم توہے ٹنگے ہیں پھر مارا جی جبیے کے نوں چیترے چیترے جو جیے میں جھاڑ کال کرپا بین کامنا ہے اے بندیا اجو جو جنمدہ مردہ نہیں ہے ایسے اس روگنوں اجے اپنے ہردے بچ جیڑے بچ جاپلا ہے جو جنم مردتوں پر ہے اے جڑ بدھی اے منہ اس کال پرخجیدی کرپا تم بین کسے نے تیرے کامنیوں پرمیشر دی شرن پہ جو سرور جو جیوان دا آسرا ہے جو برمہ بشنو آدھا دا سب دا بھنان بھاڑا ہے تاہے پشانت ہے نا مہا پاس جاکو پرتا پتے ہوں پور مائی اے مہا پشو اگیا نی جیو اس نو کیوں نہیں پشانتا جلا پرتاو تنہ پوریاں رے بچوے آپ جلی بڑی آئی جلی صفت سارے سمسار بچوے آپ انہوں جیتے کار پوجت ہے پرمیشر کے جہے کے پرسے پر لوک پر آئی مرکنے انہوں پرمیشر جان کے پوجتا ہیں جنہوں چھون دے نال تو پر لوک انہوں بھی پر آیا کر لیں پتھران پوجت ہے پرمیشر کے انہوں پرمیشور جان کے پوجھ رہے ہیں جنہوں چھو کر کے جنہوں پوجھ کر کے تو پر لوک جنہ بھی نہیں رہے گا پر لوک بھی گوارے دیکھو کل کی طرح پادشاہ بانی سارے سماج لے برتی ہے گروہ گوبتسن صاحب جی کسے ایک ستان دے گروہ نہیں ہیں سارے جگت دے گروہ اے پدیش ہندوان باستے لی ہیں انہیں ہندوان دے بچ مورتی پوجہ ہیں شیب جنگ پوجہ پڑی پرسے در تاہی مارا جس سمجھا رہے ہیں انہیں بھائی یہ ساریاں بستوان بھرمہ آدھا شیب آدھا کار بچوں پیدا ہوں گے تسی اس تطو دے پوجہ کرو جیڑا انہ سارے آدھار ہے آسرہ ہے اس پرمیشن نو پوجھو گے تم پرلوک چوبی سفی ہو تسی اس نو پوجھ رہے ہو کہ اپنا پرلوک کو آ رہے ہو پتھنا دے پوجہ آدھا یہ بچ نسری گروہ گوگنس انصاف جیدی دسم بانی بچ جیڑے لوگ آگ دینے جی یہ دسم گروہ گوگنس انصاف برہمنا دا لکھیا کدھے برہمنا نہیں کہہ سکتا کہ تسی پتھر دے پوجہ شڑ دے یہ کرگی طرح پادشاہ چھتری روپ چکے سکتا مرے گئے پرمیشن نو پوجھو پوجھتا ہے کہہ پرمیشن کہہ انہاں نو تو پرمیشن کر کے پوجھ رہے جے کہہ پرسے پرلوک پر آئے جن نو چھون کر کے تو پرلوک تو ہی وہاں جا ہو جا کیونکہ پرلوک چا نہیں جا سکتا جڑا اگیان واس ہے تو اگیانتا واس پتھرانی پوجہ کرنے پرمیشن نو پولی بیٹھا ہے پاپ کرو پرمارتھ کہجے پاپن تیعت پاپ لجائی پرمارتھ دے رستے دا نام لے کے پرمارتھ جو بہت ضروری ہے رب دا رستہ اس پرمارتھ دے نام دے اکتے جن نے وڑے پاپ کرنا ہے کیسے کیسے کہ جنہ پاپ پاپ ہوں تو وڑے وڑے پاپ بھی شرمندہ ہو جانا وڑے وڑے پاپ بھی شرمندہ ہو جانا ایک بھی سوچنا اے ہو جے وڑے پاپ تو رب دے نام دے کر رہے ہیں مارا جے خوکموس اگیانتا دے اکتے ساٹھ ماری ہے جڑے ڈوکی رب دے نام دے تندے چلاندے دسم پادشاہ سارے ہیں پرتیب بچن کی تسکم کی سارے سماج واس پتھیں کہ جنہ کوئی رب دے نام دے تندہ کردہ ہے پاپ کردہ ہے اوہ اس تندے دا مول عرض انہوں بھی کہتے وڑے وڑے پاپ بھی لجت ہو جاندے مارے کہنے تم پرمارس دے نام دے تے پاپ کرنا پاپ کرو پرمیسر کے جڑ پاہن میں پرمیسر نہ ہی پرمیسر دے چرنا دے پوجا کرو اوہ دے پیریں پہو اے مورخ بندیا پتھران دے بچ ربنی میں پاہن میں پرمیسر نہ ہی پرمیسر دے پوجا کرو تو پتھر جان کے جا پتھر دے پوجا بچنا بچا مون بجے نہیں مانتجے نہیں پیتھ سجے نہیں مونڈ مونڈائے اے بندیا رب کا دے بھی چپ کی تیانی ملتا دے آکھ یہ کیول چپ کر جو مونی کہیں پرکار دے اے تھے جڑ موندہ گنگ موندہ ان ارت لیا ایک ایسا مونوی ہندہ ہے جس مون نو گیانی پرکھانے تاہیا ہے اوہ ہے پرماتم پورن سکل جان مون تعلین میں کون ہاں بار جگت کی ہے یہ میں مم یہ نہ مم سب وقلب پہچھین یہ میں ہاں یہ میرا ہے یہ میرا نہیں ہے جتھے سارے برکار دے وقلب ختم ہو جاں کیول پرماتم پورن سکل جان مون تعلین کیول پرماتمانو جان لیا ہون کچھ خاص وشیش اچھے نہیں ہے کچھ بولن دی کچھ اپنی اچھے نہیں کہ میں دنیا نہ کوئی بولا چوپا پر باہری طور دیتے ویوہار طور دے دنیاوی دنیا دے باستے بول سن لیں دے اندروں چوپنے اوہ مون ہے اصل جتھے آپ کوئی اچھے نہیں ہے بولن دی نہ سنن دی کوئی فرق ہی نہیں جہے نہ بولائے گا تاں ہی چوپا ساڑھا کی صبح آئے جہے دس بندے سانو بولاؤن نہ تیر پانک نے انہیں منو بولایا دی جمیں جمیں ساڑھی عمر بد دی جان دی ساڑھا بولن دا صبح آئے بد دا چوپا کر کے بھی اپنے بول دے ایسا مون جڑ مون گونگ مون فوکا ہے گروہ پادشاہ کے لئے جیتھے پرمیشن جان کے ہی مون چپیا ہوا مون ہو رہا پر جیڑا باہری مون ہے ایدائی چکچ کر کے بیٹھے لینے کو گووٹ بان کے مون بجے نہیں پرماتمہ نہیں ملو مانتا جے نہیں جیہاں کیے بھی اسی ہم کار چھڑ دیتا ہے مان تیاغ دیتا ہے انہاں گلانہ دی رب نہیں ملے گا پیک سجے نہیں جی پیک سجا لئے یہ تامی رب دیتا رابطی نہیں کئی طرح دے پیک تار کے جوگیاں باہری جتیاں سنیاسیاں باہری تکمبران باہری مون مڈائی سر مون منا کے کیسانوں ختم کر کے قتل کر کے مون مڈا کے بھی رب دی پرابطی نہیں ہوں دی کنٹھ نہ کنٹھی کٹھوڑ تہرے نہیں سیس جٹان کے جھوٹ سہائے گھڑے نے بیچ کنٹھی تار نہ لکڑ دی بڑی کٹھوڑ لکڑ دی کنٹھی تار لئی سر دیتے جٹا جھوٹ ویڑا کھلاو یہ ویراغیاں دا ترم ہے ویشنوانہ دا ترم ہے دسان پاس شاہ کہیں دے یہ باہری کرم ہے جٹامہ تا سنگلی اور لوگ سارے تار دے ہوں گے کنے کے ساتھ ہوں جو جٹامہ تار دے سارے تھوڑی رب نو پارے بہت سارے کنٹھیان تار کرنوارے بھی پڑے مونی نے ہوکے رہن والے بھی پڑے ہیں سرمو منار والے بھی کئی ہیں جٹا جھوٹ والے بھی پڑے ہیں اور مونی مونڈن کرنو والے بکھرے نے جٹا جھوٹ والے بکھرے پیے کریں ساچ کہوں سن لے چت دے بین دین دے آل کی ساماں سے دھائے سچ کہیں دے نا سن لے سارے چت دے کے بین دین دے آل دی شرن پیان جو سروتر بیاب فرمیشر ہے اُس تتب نو جے تسی کسے روب چوی جانو گے نا تن تو اڑا پڑا اور ایس پنگتینی بچار کر لیے اوپر والے سارے صحیح ہو جانے جے ایس پنگتینو بچار کوئی مونی ہو کے بیٹھا ہے بہتا نہیں ہوگا اُدھا بھی پڑا ہے اُدھا پڑا ہو جائے گا کلو جنو پڑا پار برم پرمیشنل پریت ہوئے کوئی ہنکار موچھاڑ کے بلکل شانت روح چیک پاسے بیٹھا جب پرماتمہ دی پریت ہے اُدھا بھی پڑا ہو جائے گا پیختاری بیٹھا ہے جوگی ہے سنیاسی ہے کوئی بھی ہے پرماتمہ پر دی پریت بان جائے گی اُدھا بھی پڑا ہو جائے گا مُنڈیا سیرمو منانوالے اُدھا بھی پڑا ہو جائے گا جے پرماتمہ پرتی پریت بن جائے گا کنٹھ ویچ کنٹھی دانوالا بھی ترجن سیرتے جٹا رکھنے میں پروان ہو جائے گی جے پریم ہوئے گا سچ کہنے ہیں دسویں پادشاہ کہنے ہیں چت دے کے سنو مول کرم تا پرمیشر دی پریت ہے سارے ترم کرم پروان ہو جائیں گے اُدھے تو بینہ سارے فوق کے جمیں ایک نا پاؤ ساریاں جیروان دی قیمت زیرو ہے ایک کا لاغے جے ہر ایک جیرو دی قیمت دس گناہ بد دی جائے دس تو سو ایک جیرو بد کی ہجار اور بد کی دس ہجار پر جے ایک کا ہی لاکھ ختم ہو جے ساریاں جیروان ہو جائیں تا ایک تو بینہ اُنا جیروان ہے کوئی قیمت نہیں بین دین دیال کی سام صدا ہے سام نام ہے شرن اس دین دیال پرمیشر دی شرن جائے بینہ سارے تیانل سن لو پاہی نہیں کوئی ترسل پریت کرے پراب پائیت ہے کرپال نا پیجت لانڈ کٹائے دس میں پادشاہ گروہ گوگن سن صاحب مرکہ نے پرماتمہ پریم نڑ پایا جانتا ہے پریت کرے پراب پائیت ہے پرمیم دا بشا ہے پاہو دا بشا ہے چھوٹے جو بچے نوں پکڑ کے وہ دی سنت کر دینی اسلام بچے دی جنن اندریہ تشاو والی تھا اس دی ماس اگلا حصہ کٹ دیندے مسلمان نامے تے جدہ وہ ماس کٹ دے جنوں خط نہ کرنا کہن دینے سنت کہن دینے دس میں پادشاہ کہنے دے اہدہ کیتے ہیں تھوڑی رب ملتا حالانکہ یو دے کہ فائدے ہو اپنے طرح بچے بہت کچھ دستے اسلام پر صدگروہ کہنے دے ٹھیک ہے تسی اپنے کرم کر دے پر گلتا پریت دی ہے جب مسلمان نامے بچے 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 بھی بال وستج پریم ہوئے گا پریت ہوئے گی تا او پریت نے کاما ہونا پریم نے کاما ہونا پریم کر کے فرید صاحب گروہ گروہ گراند صاحب جی دے بچے ہیں نا کی سنت کرانواز بڑے بڑے پخت نام دیو جی جیسے انہاں دے سر مو منائے ہوئے انہاں دے پیخ تارے ہوئے وہ کسے پیخ کر کے گروہ گراند صاحب جی دے بچے نہیں ہیں جائے دیو جی جیسے پخت پیپا جی جیسے امام پرش وہ اپنی جاتی کر کے گروہ گراند صاحب جی نہیں ہیں روی داس جی جاتی کر کے گروہ گراند صاحب جی نہیں ہیں نام دیو جی قبیر جی صدنا جی جاتی جہاں پیخ جہاں بہوہار کر کے نہیں ہیں پریت کر کے ہیں پریت کرے پرپاہیت ہے پریم دے ناڑ پرماتمانی پرابتی ہندی ہے باقی بہوہاری کرم ساڑے باہر لیں ہیں ہر ایک مریاضہ آپنی اپنی تھانی ہندی ہے کارمکان دی باؤنڈری جرور ہندی ہے پر جہاں مکان دے بیچ اٹھان دے بڑے ہوئے محل دے بیچ انسان نہ رہندہ ہوئے تاں مکان کنہ جل ساف رہے نہیں رہ سکتا ہے جنہ مرجی سندر بڑے ہیں ماربل ہے سونے دا بڑے ہیں کچھ ہوئی اولے بیچ پاو والا کوئی جیو رہندہ ہے چیتن تاو مکان چلنے گا جڑ بستو دے کوئی قیمت نہیں اسے طرح خالصہ جی باہری مکان مانگوں اے باہری اڈمبر ہاں کوئی جوگی ہے کوئی مونی ہے کوئی سنیاسی ہے کوئی جٹا جھونٹ ہے کسے نے سرمو منایا مارے کے انہیں سچ دکھیں نیا تیانل سن لو جے ایسے مکان یعنی ترمین بیوہار بچ کوئی پریم بڑا رہندہ ہے تب پریم بڑے نے پرابتی کرنی ہے پریم دیکھے رہے پرید کرے پرپاییت پرماتمہ کسے سنت نار بھی نہیں ملدہ ناؤ مونی ہو کے ملدہ راب پہجدہ نہیں کرپادنا پیجد لانڈ کٹائے ماس نوں جنن اندریہ دے ماس نوں کٹ کے راب قدے بھی نہیں ملدہ کاغذ دیپ سبے کار سات سمندرن کی ماس کہہ ہوں سات گروہ پادشاہ کہیں دیکھ سات دیوی پانو سارے انہوں کٹھا کر لو کاغذ بنا لو اینہ بڑا کاغذ کر سات سمندرن جنی شیاہی کٹھی کر اینی شیاہی ہوئے کہ جنے سات سمندر جنی تھاں پار انہیں کاغذ ہوں کے سات دیوی پ جنی جگہ بڑھ ترتی جنی بھی ہے دیوی پ جتھے تھاں ہوئے تھال ہوئے مٹی ہوئے پتھر ہوئے زمین سمندر جنی شیاہی کٹ بناس پتی سگری ساری بناس پتی کٹ کے لکھ بے ہوں کے لکھن کاجب نے ہوں لکھن واسطے انہوں کلم دے سمان بنا تسی کلم بنان لکے ہیں کنہ توڑ دے ہو بانسدہ نڑوہ توڑ دے ہو کاغذ پتے نویں لکھیا جندا سے پرانے جمانے کاغذ حصے نڑوی لکھ دے سے کلم بنان واسطے جنی بنسفتی ہے چھوٹے جے کاغذیں تنکیتوں لے کے ساری لکھڑ جنی درخت بٹے بٹے انہوں سارے انہوں میں جے لے کے اپنے کلم بنا کے لکھنے دا جتن کریے سار ستی بکتہ کر کے جگ کوٹ گنیس کے ہاتھ لکھے ہوں سرسویتی نو بدیا نو جے بکتہ کر لیا دے سموہ بدیا جڑی شکتی ہے پرمات مان بدیا دے ہوئی شکتی جو ہے وہ بکتہ بھن جائے وہ بولن لگ جا دے تے لکھنوں موڑا کون ہوئے کروڑا ہی جگ کوٹ گنیس سر کئی گنیس لکھ جان لکھاری بان کے ان گنیس نو لکھاری کیوں کیا جاندہ گنیس اصل بچ اٹھ گھنہ دا ایک میتھڑ ہے کاب دے بچ جدہوں کب تا لکھتے ہیں کوئی بھی سوئیہ کوئی چاند کوئی دورا کبیت عوضوں پورا ہوں دا جدہوں ہوں دے بچ آٹھ گان ہون وہ آٹھ گان جڑے نے یا گان ماں گان تا گان جدہوں پاں جکھو جب میں شبد لکھنا ہے کاغد شبد لکھتے ہیں کاغد کا کا لکھن دے وچ جڑی ماترہ ہے اے دیرگ ماترہ ہے کیونکہ کنہ ہے کا گ اے لگو ماترہ ہے د اے بھی لگو ماترہ ہے جدہوں پنگل شاستر پڑھ دے ہیں پنگل چھاندہ دا کب تا دا آج مانگوں جو میں آم دو پنگتیاں جڑ گیاں تے کب تا پرانے سا میں کعاب دے لئی شاستر دا کیان بڑا جڑوری سی کب تا لکھن لئی بھی جڑوری نہیں کب تا سمجھن واستے شاستر دی بڑی جڑوری تے او دے بچ پوری ہووے آٹھ گان پورے ہون پنگل شاستر چودہ گیاں ملدہ جدہوں پاں کعاب دے لکھ دے ہیں د اے بچ دیرگ ماترہ ہے لمی آواز گو دے بچ بھی چھوٹی ہے دو بچ بھی اے لئے لئے ایک سائن بنائے ہوئے ہیں پنگل شاستر دے وہ ایدان ڈنڈا اگے دیرگ ماترہ لئی سائن بکھ رہا ہے لگو لئی بکھ رہا ہے وہ جڑے چین نے وہ سائن نے پورے ہو جانو وہ میتھڑ نے یہ گانو بچ اے سائن ہے تو بچ ماں بچ جدہوں کوئی پڑھ دا اس چیزنوں تا سمجھن دی وہ میتھڑ جدہوں پورا ہوئے کسے بھی کب تا بچ تا یہ سمجھے جاندہ ہے کہ اے لئے بچ آٹھ گان پورے ہیں کسے بھی چھاند کے بیٹھے آٹھ گانا دا واس ہونا ہی یہ گنیش ہے تے لکھن ویڑے کب تا ہی دکھی جاندی سی پرانے سامنے بچ جڑی بانی جڑے اکھر لکھے جانے نے اور پورے ہوں انہیں ویچ ماترہ اب کاٹواد نہ ہوئے او سے میتھڑ دا نام ہے گنیش تے گنیش دی لکھاری دی یہ وستہ ویچ بڑی ضرور تھا سمینہ گنیش دا روپ مورتی روپ بچ جرور چتر ہویا ہے پر واستہ ویچ جڑا گنیشہ مورتی روپ نہیں ہے وہ لکھن دی اک کلا ہے او سمارہ کلا نو دسم پاس شاہ گیندے جے اک گنیش نہیں کروڑا گنیش ہوئی جے لکھ جان پر ماتمہ دی صفت لکھن واس تے پر اے مہراج کال کرپال بینا بین تینا تاو تم کو پرب نہ کر جھے ہوں کال کرپالو فرمیشہ جی آپ دی اکے چکے بنا آپ دی اکے بین تی ارداس کیتے تو بنا اور کوئی رستہ نہیں ہے کہ تو انہوں سی دے جہا سکی بس تو اٹھے اکے تا ارداس ہی بین تی ہی ہے پر ماتمہ کے اور کوئی رستہ نہیں ساری ادھے صفت لکھن لکھو تا کوئی انت نہیں پہنے انہوں پرسان کرنے واس تے سارے یتن کرنے فوقے رہ جانگے بس ادھے اگے پاہو پریم دی کھیڑ جے پریم پاہو نہیں انہیں بڑے لکھاری بھی ہم کارچ مر جانگے جے پریم پاہو ہے تا کھالی کاغج بھی تر جائے گا گلتہ پاہو دی ہے سری کرگی تر پادشاہ پریت کرے پرپائیت ہے مارے کہنے پریم دی نرڈ پرماتمہ دی پرابتی ہے باہر لی کرم مونی ہو کے پیکھی بان کے مونڈ منڈا ہو کے انہیں چیزیں نرڈ پرمیشن لی پرابتی نہیں ہو سکتی تانسری گروہ گوبن سنسائد مہاراج اکال پر حجیدے پر تھائے اے بانیوں چار دین ایک سو ایک چھاند کال جی دی مہمہ پر تھائے لے کے ایتھے تک ایت سری بچتر ناٹک گرندھے ایتھے تک ایتھے تک سری بچتر ناٹک گرندھ دی جو پہلا دے آئے ہے سری کال جی کی استد پر تھمتے آئے سمپورن شب مست افجن سمپورن ہے اتھے تک پہلے دے آئے دی کہتا اگے مہاراج کل کی تر پادشاہ پرمیشن لی صفت پر تھائے جو دوسرے دے آئے وچھ رمتہ کر دے مہاراج گروہ گوبن سنسائد جی نے آپنی کہتا بھی اسی جی وچتر ناٹک ایسید بانی وچھ لکھی ہے تے ہمکونٹ ساب دا پرسانگوی تے جو کال دا دہاڑا ہے تہیں پرکاش ہمارا پہو پٹنا شہر بکھے پاک لے ہو او بھی پادشاہ دی جی دا پاون بچن سری گروہ گوبن سنسائد مہاراجی دے پر کرن دا سادگروہ پادشاہ کرپا کرن اگلے سمیں سرون کرنگے مہاراج گروہ گوبن سنسائد صاحب جی دی پاون بانی بے انتہگاد بودھ ہے بچار کر دیں پھول شکل دیکھیں ماں کرے ہو سری گروہ گوبن سنسائد مہاراجی دی سادگروہ دا پاون پرکاش پرپو سدی ستمیدہ دہاڑا جو کال ہے جس دے سماندھ بچ آجر پاون نگر کی تنوی ہوئے گا جس وچ سادگروہ پادشاہ جی دی خوشیاں ساری سنگت نے ماننیا ہے تے کل گودوارہ بادشاہ باگا تے گودوارہ منجی صاحب دو ماستانہ تے دیوان سجن گئے سادگروہ پادشاہ کل کی ترجی دی مہان بکشش تے پاتر بنیئے باجہ وارے پادشاہ جی دا آگمن پر بہت تو امتا ہم دے نار ساری سنگت منہ دی ہے ایسے طرح گروہ پادشاہ جی دیا خوشیاں لئیے تے سنگت جی جی دی گروہ صاحب دی خوشی گروہ دی بانی ونج انہا پا جنی کال پرک دی میمہ بچاری ہے کہ باہری فوکٹ گرمہ نا راب نہیں ملنا پریم دی کھیڑ ہے کہ اس دے پر تھا اے گروہ جی بانی جی سانو داس رہے تے بانی بچارے کل کی ترجی دی جی خوشی لینی ہے تاں گروہ بوگن سنگی دی کسا سنن دی بڑی وڈی بڑی آئی ہے یتن کریئے مار آج دی پاون بانی سادگروہ کل کی ترجی دی بانی دی کسا سنن کریئے وڈے پاگان اپنے جو پان ہمارے دسم پاسشاہ بانی دے گئے تے اپنا اتحاس اپنا بچن آپ لکھ کے گئے اب میں اپنی قطعہ بخان دوں اپنی قطعہ گروہ گوگن سن صاحب جی آپ لکھی ہے سوی جی ابنی سو سادگروہ کرپا کرن گروہ چرنچ جڑ کے لاحاں مانی ہے اینیاں بہنتیاں پروان کرنی ہے جی فتح کے جہاں واہی گروہ جی کا کھال سا واہی گروہ جی کی فتح رام کلی محلاتی جہنہ دیکو ہمکار سادگروہ پرساہ دے حناد پہا میری مہائے سادگروہ میں پایا سادگروہ پایا سہے سیتی مان بنیاں باہد آئیاں راگ رتن پروار پریاں شبد گابنی آئیاں جو تاں گابنی ہے جن کے رحمان جری وہ سایہ تھا ہے نام کے رحمان جری